اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جی میں آزر ہوں تاشفین کے دستہان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ڈابا سٹائل کڑائی اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اب ہم شروع کرتے ہیں سوا کلو کے برابر ہمارے پاس چکن ہے ڈیڑھ پاو ٹوماتر ہے ہمارے پاس یہ لسن ایک ہم نے پورا ایک درمیانی سائز کا لے لیا تھا اور دو ہری مرچیں کاٹ لیے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر لیا ہے ایک پیاز لیا ہے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے سارے کو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی زیرا ہم نے بون کے کوٹ لیا ہے یہ ہافٹی سپون ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے ون ٹیبل سپون نہیں ہمارے پاس سوکا خوشک دھنیا ہے جسے ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی مرچ ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے ابھی ہم یہ ٹماتر ان کو ایسے دو دو ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے کیونکہ ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے ان کا ہم نے چھلکا اتارنا ہے پیدا ہم ان کو اچھی طرح بوائل کرنیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے پہر اب ہم نے کٹ کر لیا ہے ان میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اب ہم ان کو بوائل کیلئے رکھیں گے برطن میں تقریبا ہم نے ایک کپ کے برابر آئل لے لیا ہے اور اس میں یہ کچھ ثابت گرم سالے جو ہم ڈالیں گے ایک دو لاؤں گے ہمارے پاس درجینی کا چھوٹا ٹکڑا ہے اور تیز پتے کا ایک ٹکڑا ہے ہمارے گرم مسالہ زیادہ پسن نہیں کیا جاتا اس لیے میں کام ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ گرم کر لیں گے پیاس بہرا لسن جو بھی ہے ہمارے پاس پانی شامل کریں گے یہ گرم مسالہ جو ہم نے اس میں سابوٹ ڈالا ہے اس کی اچھے سے خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن ڈالنا شروع کرتے ہیں پائل گرم ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے فرائے کر لینا ہے جب تک چکن کا رنگ نہیں بدل جاتا ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس میں مارٹروں کو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب پہلے ہم اس کا ایسے کر کے چھلکا اتار لیں گے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے اسی طرح آپ سارے مارٹروں کا چھلکا اتار لیں تو مارٹر ابھی زیادہ گرم ہیں چکن کا رنگ اب بدل چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وائٹ وائٹ ہو گیا ہے سارا اب ہم اس میں وہ جو ہم نے لیسن ادرک اور ارلی ایسیوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح ہم نے پکانا ہے چکن جب ایسے سکرید ہونے لگے ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے جب تاکہ یہ لیسن ادرک کے ساتھ ہمارا چکن پکتا اس کو ہم داند کے تھوڑی در پکائیں گے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے تاکہ ہمارا چکن بھی اچھے سے گل جائے ابھی جب تاکہ یہ خوشک ہوتا ہم اس کو پکائیں گے مزید پین سے چار منٹ پکانے کے بعد یہ اچھی طرح اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ٹماٹر ہم نے بائل کیا تھے وہ ہم نے گرائنڈ کر لیے وہ اس میں ڈالیں گے تماتر ہم نے ڈال دیئے ہیں اب جو خوش مسالجات ہم نے آپ کو پہلے بتا دیئے تھے وہ آپ شامل کریں گے اب اس کو اچھے سے بھول لیں گے جب تک تماتر کا پانی خوشک ہوتا آپ اس کو پکائیں میڈیم مانچ پر تین سے چار منٹ پکانے کے بعد تماتر کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کو تین سے چار منٹ مزید پکائیں گے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو لازمی ڈرائے کریں تین سے چار منٹ پکانے کے بعد یہ اچھے سے پیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ٹھوئی سی ڈرائے میٹی ڈالیں گے جو اس کو مزید اچھا پیسٹ اور خوشبو دے گی یہ ٹیسٹ میں بہت اچھی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے سلہ بند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ڈابا سٹائل پڑھائی تیار ہو چکی ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار بنائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں موسیقی موسیقی